دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے بڑے سائز کا کون سا جانور دیکھا ہے ویڈیو کے اینڈ میں ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زمین پر لاکھوں کروڑوں سال پہلے رہنے والے کچھ ایسے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ نہ صرف اپنے جسمانی سائز میں کافی بڑے تھے بلکہ خطرناک بھی تھے جیسے کہ ذرا ایک منٹ کے لئے سوچئے تیرہ میٹر لمبے سامپ لگ بک ایک میٹر کے سائز کے بچھو اور دس دس میٹر لمبے مگرمچ اور ذرافے کے سائز سے بڑے اڑنے والے جنگلی پرندے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ٹائٹینہ بوہ آج سے لگ بک چھے کروڑ سال پہلے زمین پر ساؤتھ امریکہ کے علاقے میں ایک ایسا سامپ پایا جاتا تھا جس کا سائز لگ بک تیرہ میٹر تک لمبا اور وزن ایک ٹن تھا یہ سامپ کتنا بڑا اور خطرناک ہو سکتا ہے اس بات کا اندازہ یہاں سے لگا لیجئے کہ اس دور کے بڑے سے بڑے سائز کے مگرمچ شاید اس سامپ کے لئے ایک معمولی سنیک سے زیادہ نہ تھے یہ سامپ زہریلا نہیں تھا لیکن اپنے حجم اور طاقت کی وجہ سے یہ بڑے سے بڑے سائز کے جانور کے جسم پر اپنے آپ کو لپیٹ کر اسے دم گھوٹ کر مار دیتا تھا اور اس کے بعد اسے پورا نگل جاتا تھا سائنٹس کے مطابق ٹائٹینہ بوہ زیادہ تر سمندری مشلیاں کھاتا تھا لیکن دوسرے سائز کے جانور بھی اس کا اکثر شکار ہوتے رہتے تھے سائنٹس کے مطابق ڈائنسورس کے ختم ہونے کے بعد بھی کئی سو سال تک ٹائٹینہ بوہ زمین پر موجود رہا تھا اور اس ٹائم کا سب سے بڑا شکار یہ ٹائٹینہ بوہ تھا پلمانوسکورپیس بچو ایک ایسا جانور ہے جسے تقریباً سب کو یہ خوف آتا ہے بھلے ہی وہ چھوٹے سائز کا ہو یا پڑے سائز کا لگ بگ 32 کروڑ 60 لاکھ سال پہلے زمین پر خاص کر یوکے کے علاقے میں بچو کی ایک ایسی نسل موجود تھی جسے سائنٹس نے پلمانوسکورپیس کا نام دیا تھا لیکن ایک منٹ کے لیے ذرا تصور کریں کہ آپ کے سامنے 70 سینٹی میٹر بڑا یعنی کہ لگ بگ پونے میٹر بڑے سائز کا بچو ہو تو آپ کی کیا حالت ہوگی اس بچو کے ایک ڈنگ مارنے سے کتنا زہر ٹرانسفر ہوتا ہوگا اس بات کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے سائنٹس کے مطابقی بچو زیادہ اور چار ٹانگو والے چھوٹے جانور کا شکار کر کے کھاتے تھے میگالینیا آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید انڈونیشیا میں پائے جانے والے کوموڈو ڈریکن کے بارے میں سنا یہ دیکھا ہوگا جو کہ تقریباً تین میٹر کی لینڈ جتنے سائز کا ہوتا ہے آج سے لگ پک پچیس لاک سال پہلے آسٹریلیا کی علاقے میں کوموڈو ڈریکن سے ملتا جلتا بہت ہی بڑے سائز کا لزرڈ پائے جاتا تھا جسے سائنٹس نے میگالینیا کا نام دیا تھا میگالینیا کی لمبائی سات میٹر تک ہوتی تھی اور اس کا وزن دو ہزار کلو گرام تک ہوتا تھا کوموڈو ڈریکن ہی کی طرح میگالینیا بہت زیادہ پھرتیلا نہیں تھا اور زیادہ اپنے سے چھوٹے سائز کے لزرڈز کا ہی شکار کرتا تھا میگالینیا چونکہ ایک سس جانور تھا اس لیے وہ اپنے شکار کو ایک بار کٹ کر آرام سے بیٹھ جاتا تھا کیونکہ اس کے کٹنے کے بعد جو زہر اس کے شکار میں ٹرانسفر ہوتا تھا اسے چند ہی گھنٹوں میں پوری طرح مفلوج کر کے زمین پر گرا دیتا تھا اور پھر میگالینیا اسے آرام سے کھاتا تھا ڈینو سوچس زمین پر موجود سب سے پرانے ریپٹائلز میں سے ایک سپیشیس کروکڈائل ہے جو کہ کروڑوں سال سے چلی آ رہی ہے لگ بگ آٹھ کروڑ سال پہلے زمین پر کروکڈائل جیسی ایک ایسی نسل ڈینو سوچس پائی جاتی تھی جس کا سائز آج کل کے بڑے سے بڑے کروکڈائل سے بھی قدرے بڑا تھا ڈینو سوچس کا سائز 10.6 میٹر تک ہوتا تھا اور اس کا سارا مزاج و برتاؤ آج کے کروکڈائل جیسا ہی تھا خاص کر کے شکار کرنے کا طریقہ جیسے کہ وہ اپنے شکار کو ساحل سے گسیٹ کر پانی میں لے جا کر کھاتے تھے مضبوط جبڑے نوکیلے اور تیز دانت سخت اور مضبوط چربی اس جانور کو اپنے کسی بھی شکار پر بھاری رکھتی تھی سائنٹس کے مطابق ڈینو سوچس پچاس سال کی عمر تک زندہ رہتے تھے اور آج کے کروکڈائلز کی ہی طرح ان کی جسمانی گروہت ہوتی تھی لیکن قدر بڑے سکیل پر سمائلوڈ آن اگر آپ لوگوں نے 10.000 بی سی مووی دیکھی ہے تو اس میں سمائلوڈ آن کی اگزیکٹ کوپی دکھائی گئی ہے یہ طاقتور شیر نومہ درندہ لگ بک 25 لاکھ سال پہلے تک امریکہ کے جنگلاتی علاقوں میں پایا جاتا تھا بنیادی طور پر سمائلوڈ آن کی پہچان اس کے دو نوکیلے اور طاقتور دانت تھے جو کسی بھی شکار کو چیر پھارنے میں اہم کردار ادا کرتے تھے زیادہ سمائلوڈ آن گھاس کھانے والے جانور کا شکار کرتا تھا اور اپنے وقت کے خونخار ترین درندوں میں سے ایک تھا جو کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے سمائلوڈ آن کے جسمانی سائز آج کے موجود بڑے سے بڑے سائز کے شیر یا ٹائگر سے بھی بڑا تھا اور اس کی جلادی طبیعت کی وجہ سے کوئی بھی دوسرا جانور اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا تھا آج کے دور میں سب سے بڑے سائز کا اڑنے والا پرندہ وانڈرنگ البرٹ روس ہے جس کا ونگ سپین بارہ فریٹ تک ہوتا ہے لیکن لگ بک سات کروڑ سال پہلے نورتھ امریکہ کے آسمانوں میں قویڈزل کورٹلس پرواز کیا کرتے تھے جن کا ونگ سپین چھتیس فریٹ تھا دو ہزار دو میں ہی اس پرندے کی دریافت ہوئی تھی اور بنسبت باقی ہونے والے پرندوں کے اس کی کھوپڑی سب سے زیادہ سخت ہوا کرتی تھی لیکن کھوپڑی سے زیادہ مضبوط اس کی لمبی چونچ ہوتی تھی جس میں دانت نہیں ہوتے تھے اور یہ اپنے شکار کو چبانے کی بجائے ثابت نکل جاتا تھا قویڈزل کورٹلس کتنا بڑا پرندہ ہو سکتا ہے اس بات کا اندازہ یہاں سے لگا لیجے کہ اس کا قد آج کے ذرافے کی قد جتنا ہوتا تھا قویڈزل کورٹلس اڑنے کے ساتھ ساتھ زمین پر اپنی دو ٹانگوں اور پروں کی مدد سے بہت آسانی چل بھی سکتا تھا اور اس دور کے خطرناک ترین شکاریوں میں سے ایک تھا مگلڈان لگ بک چھتیس لاکھ سال پہلے دنیا کے سمندروں میں سب سے بڑی کارٹی لیجنس فش مگلڈان تھی کچھ ایکسپرٹس کے مطابق مگلڈان سمندروں پر ایک طرح سے راج کرتی تھی کیونکہ اس ستر فیٹ لمبی بہت ہی خطرناک کارنیورس تھی جو کسی بھی بڑی سے بڑی مچھلی یا سمندری جانور پر بڑی ظالم طریقے سے حملہ کرتی تھی اس کا جبڑا ساڑھے چھے فیٹ جتنا کھل جاتا تھا اور اس میں موجود دھائی سو سے زائز سات انچ لمبے اور نوکیلے داند کسی بھی جانور کو سکنڈوں میں چیر پھار دیتے تھے چھوٹے سائز کی ویل مشلیاں مگلڈان بغیر چبائے ہی نیگل لیتی تھی کیمیرو سیرس اگر آپ لوگوں نے پائرٹس آف تو کریبین مووی سیریز دیکھی ہیں تو یقیناً اس میں کریکن والے سین آپ کو یاد ہوں گے جس میں ایک بہت بڑے سائز کا اکٹوپس جیسا جانور ڈیوی جونز کے حکم پر شپس پر حملہ کرتا تھا آج سے لگ بک 45 کروڑ سال پہلے تک دنیا کے سمندروں میں اکٹوپس یا کریکن جیسے ایک خطرناک پریڈیٹر موجود تھا جس سے کیمیرو سیرس کہتے تھے کیمیرو سیرس کی سر کی سائیڈ والا خول دس میٹر لمبا ہوتا تھا اور ٹینٹیکلز ملا کر اس کی کل لمبائی گیارہ سے بارہ میٹر تک ہوا کرتی تھی مضبوط خول کی وجہ سے یہ باقی پریڈیٹر سے محفوظ رہتا تھا کیونکہ اس کے خول کو توڑنا یا چبانا ایک طرح سے نممکن تھا کیمیرو سیرس اپنے ٹینٹیکلز کی مدد سے اپنے سے چھوٹے سائز کے جانوروں کو بہت آسانی پکڑ لیتا تھا خطرناک ترین پریڈیٹرز میں سے ایک رہ چکا ہے دوستو اگر آپ دنیا کی سب سے طاقتور عورت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کونسے انسان ہیں جو پچھلے ساٹھ سال سے ایک دفعہ بھی نہیں نہ آیا تو یہاں کلک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ